دوستو آج بودھ پورنی ماں کے افسر پہ میں آپ کو ایک کہانی سنانے جا رہا ہوں تو کہانی یوں چلتی ہے کہ قوتم بودھ کا ایک خاص ششے دھما رام آشرم میں اپنا کام کرتا اور کام پورا ہونے کے بعد وہ ایک آنت میں چلا جاتا تھا وہ کسی سے بات نہیں کرتا تھا جب دھما رام ایک آنت میں زیادہ رہنے لگا تو انہیں ششیوں کو لگا کہ اسے گھمنڈ ہو گیا ہے ششیوں نے بودھ سے دھما رام کی شکایتیں کرنی شروع کر دی ایک دن بودھ نے دھما رام سے سبھی ششیوں کے سامنے پوچھا تم ایسا کیوں کرتے ہو دھما رام بولا آپ نے کہا ہے کہ کچھ دنوں میں آپ یہ سنسات چھوڑ دیں گے تو میں نے یہ ویچار کیا ہے کہ جب آپ چلے جائیں گے تو ہمارے پاس سیکھنے کے لیے کیا رہے گا اس لیے میں نے یہ تیہ کیا کہ میں ایک آنت اور بون کو سمجھ لوں ٹھیک سے سیکھ لوں یہ دو کام آپ کے جیتے جی میں کرنا چاہتا ہوں بودھ نے انہیں ششیوں سے کہا تم سبھی نے دیکھا کچھ اور سمجھا کچھ تمہاری عادت ہے کہ تم دوسروں کی برائیاں کرتے ہو اس لیے تم سبھی نے دھما رام کی اچھی بات کو بھی غلط روپ میں لے لیا تو دوستو مجھے امید ہے کہ اس کہانی کا ساتھ آپ بھی سمجھ لے ہو